بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیر از این یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کارڈا کمپریسر کی کوائل کو چیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ وہ خراب ہے کہ صحیح ہے آپ کس طرح اسے چیک کر سکتے ہیں اپنی سیریز کے درو ویسے تو بگر سیریز کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کوائل کو اور آپ کو پتہ دل جائے گا کہ یہ خراب ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ سیریز کی مدد سے چیک کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کوائل کو تو آپ وہ کس طرح کریں گے آج کی ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو سیریز بوڈ بنانا نہیں آتا اور سیریز بوڈ کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے تو اس کے مطالق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو ابھی آئی بٹن میں بھی شو ہو رہی ہوگی اور اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ میں بھی شو ہو جائے گی تو آپ اس پر کلک کر کے اس بوڈ کو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے بعد پہلے سی بوڈ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستوں میں نے یہاں پہ مشین کو پہلے سے کھول کے رکھا ہوا ہے اور اس کی ریزن بھی یہ کہ یار ویڈیو کافی زیادہ لیندی ہو جاتی ہے تو میں نے پہلے سی سارا کام کر دیا اس میں اب ہمیں اسی کوائل کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے میں پلک لگاتا ہوں اور یہ پلک میں سیریز میں لگا رہا ہوں تو اب میں اسے اون کر دیتا ہوں اور میں نے اسے اون کر دیا ہے اون کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی میٹل کے چیز لینے اور کوائل کے بیچ میں لگانی ہے یہ ایک طریقہ ہے اسے آپ بگر سیریز کے بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح تو ابھی دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ پیچکس لیا ہے میں نے اور میگنٹ کو کوائل کے بیچ میں ڈال دیا اور کوئی میگنٹ جو اس میں نہیں بن رہی ہے اگر میگنٹ بنتی تو یہ چپکنے لگ جاتا پیچکس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی نہیں چپکڑا پیچکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میگنٹ نہیں بن رہی یہ کوائل کے تک جوہے کرنٹ نہیں آ رہا یا کوائل خراب ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم پہنچ گئے اس طرح جو ہے اب ڈائریک چیک کر سکتے ہیں اب جوہے میں نے اس کو اتار کو نکال دیا اب میں سیریز کے اندر جوہے ایکسٹرنل تار لگا دیتا ہوں تو دوستو میں نے جوہے سیریز میں ایکسٹرنل تار لگا لی ہے اب آپ یہ دیکھیں لیٹ جل گئی ہے یہ لیٹ بن ہوگی تو اب جوہے میں اس میں جو کوائل کے جو مین جو دو تار ہیں جہاں پہ دوستو بیس آ رہی ہے یہ جو ریڈ اور بلیک والا تار ہے ہم نے ان کو دیکھنا ہے دیکھیں ریڈ والا تار جو وہ یہاں لگ رہا ہے اور بلیک والا جو تار ہے وہ یہاں کے لگ رہا ہے تو میں ان دونوں جگہ پہ جوہے لگاتا ہوں سیریز اور چیک کرتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو ایک تو میں جوہے اسے لگا دیا میں نے اسے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ میرا ٹوٹا ہو رہا ہے یہ والا جو الگیٹر کلپ ہے ورنہ میں اسے بھی یہاں لگا دیتا تو میں نے دیکھیں یہاں لگایا تو اس کی لیٹ جل گئی ہے مشن کی یہاں سے تو تار سے ہی لگیں لیکن میکنٹ جوہے وہ نہیں بن رہی ہے یہاں پہ بھی اب جوہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوائل میں سے کوئی وائر ٹوٹ تو نہیں رہا یہاں سے ایک وائر ہے جو کہ ٹوٹ گیا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو دوست آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا یہ جو تار ہے یہ دیکھیں جسے میں نے چمٹی سے پکڑا ہے یہ جو تار ہے یہ ٹوٹ گیا ہے یہاں سے تو یہ چھوٹا ہو گیا ہے تار اس میں صحیح سے سالڈ نہیں ہوگا تو میں اس کا ایک بل کھول لیتا ہوں یہ میں نے اس کا ایک بل کھولا پر دوست اسے اسے میں بھاندنے سے پہلے یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں تو ایک دفعہ سیریز لگا گئے ایک تار سیریز کا آپ نے اس پہ لگانا ہے اور ایک تار جو ہے جو بلیک والا تار یہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے اس پہ لگانا ہے تو چلیئے اسے چیک کر لیتے پہلے ایک دفعہ تو دوستوں میں نے ایک تار جو ہے سیریز کا لگا دیا ہے سیکنڈ تار جیسی میں اس پہ ٹچ کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں سیریز کی لیٹ جل گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ کوئل شوٹ ہے تو آپ اس طرح جو ہے اپنی سیریز کی مدد سے بتا لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کوئل شوٹ ہے کی نہیں ہے اب آئیے چیک کر لیتے ہیں اس میں شوٹیج کیا ہے مجھے جو لگ رہا ہے اس کے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے انسولیشن جو اس پہ وائر پہ لگا ہوا تب وہ ہٹ گیا ہے کیونکہ جس بھائی نے مجھے یہ مشین دی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی میں اس پہ کارستانی کر چک ہوں پہلے اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے انسولیشن ہٹ چکی ہے اب چلیئے میں چیک کرتا ہوں دیکھیں ایک طار تو میں نے یہاں لگا دیا اور سیکنڈ طار جو ہے میں اسی کوئل پہ ٹچ کرتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس جگہ سے جو ہے یہ انسولیشن ہٹی بھی اس کی تو دوستو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ایک طار میں رہا ہے سیریز کا کوئل کے اوپر رکھا ہوا ہے اور دوسرا طار میں جیسے یہاں ٹچ کر رہا ہوں تو ہمارا بلپ جل رہا ہے جبکہ اس بلپ کو نہیں چلنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو کوئل ہے یہاں پہ انسولیشن ہوتی ہے ایک الگ کور لگا وہ ہوتا ہے وائر کے اوپر جس سے آپ اس میں وائر مل رہے نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو ہے کور خراب ہو چکا ہے جس وئے اسے آپ یہاں پہ دیکھنے یہ کوئل جو ہے شارٹ ہو رہی ہے تو اس طرح جو ہے آپ کو سیریز کی مدد سے کوئل کو چیک کر سکتے ہیں اب میرے پاس جو ہے ایک سائی کوئل بھی رکھی ہوئے میں وہ آپ کو وہ چیک کراتا ہوں سیریز سے پہلے اینئے در ایک سٹکتے ہیں جو ڈال اور سیم موڈل ہیں دونا اسے کا ایک واے پاس توارے د takich کور کر سکتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں اتنی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مطلبنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی